سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں سابق علی سابق ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت ہم موجود ہیں گاندربل کے سیاحتی مقام مانزبل میں مانزبل اپنے آپ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے وہ اس لئے کہ مانزبل چاروں طرف سے خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے گیرا ہوا ہے دوسری بات یہ کہ یہاں پر ایشیا کا سب سے بڑا جیل ہے اور اس جیل کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے درمیانی حصے میں ایک جگہ سال بر نیلا پانی رہتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے باہر سے سیاہ آتے ہیں اور ہمارے وادی کشمیر سے بھی سیاہ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے مگر اگر ہم آج کی بات کریں تو آج لاکڈاؤن کی وجہ سے یہاں پر سڑکے خاموش ہیں سڑکے سنسان ہیں بازار سنسان ہیں اور اس جیل کی بات کریں گے تو اس جیل میں اس وقت اتنی گندگی ہے سکتے ہیں خود ہم نے چاہا تھا کہ یہاں پر ہم جو مقامی لوگ ہیں جو یہاں پر ریڈے والے ہیں جو یہاں پر شکارے والے ہیں ان سے بات کریں گے تو ان کی بات حکومت تک پہنچائیں گے لیکن یہاں پر ہمیں کوئی نہیں ملا ہم نے دوننے کی بہت کوشش کی لیکن ہماری ملاقات یہاں پر کسی سے بھی نہیں ہوئی وہ اپنے گروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کی شکارے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے گروں کی طرف روانہ کی ہیں یہاں پر ہمیں کوئی نہیں ملا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں کہ مانز بل کی وہ خوبصورتی جو سال بر یہاں پر لوگ رہتے تھے جو سال بر یہاں پر شکارے والے اپنا کام کرتے تھے جو یہاں پر سال بر لوگ آتے تھے سیاہ آتے تھے باہر ملکوں سے بھی آتے تھے باہر ریاستوں سے بھی آتے تھے لیکن سڑکے ویران ہیں سڑکے سنسان ہیں بازار سنسان ہیں لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی نہیں ملا گاندربل سے میں کشمیر کراؤن کے لیے سابق علی سابق